ہیلو 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 گئیس کیا حال چال امید ہے یار سب کے بڑیاں ہوں گے بھئی بڑیاں ہونے چاہیے یار سب کے بڑیاں ہونے چاہیے تو بھائی آج پھر سے کھیل رہے ہیں آرک پرائیمل فیر اور یہ دیکھو بھئی پچھلی ویڈیو میں گئیس ڈیمونک ریپر امپریس کو ہم نے بھئی ایوالو کرا تھا فالن میں اور مان لو یہی والا باس ہی ہوتا ہے بس تو اس باس کو ہم نے پیلا تھا اور اس کے بعد جو ریپر ہوتی جس کو ٹیمنگ کرتے ہیں اس کو ایوالو کرا تھا گئیس تو کافی اچھا ڈائنو گئیس نکل گیا ہے یہ کافی اچھا ڈائنو ہے باس کلر لیول کا ہے تو آج کا ہمارا پروگرام گئیس بن رہا ہے کی آج ہم پھر سے باس فائٹ لے لیں یار ایک کیا بولتے ہو یار یہ والی بکری انڈے بہت دیتی ہے ٹھیک ہے اور اپنے کو یہ والا آرمر سیٹ بھی گئیس ملا تھا یہ دیکھو یہ آرمر سیٹ بھی اپنے کو ملا تھا بھئی اور اس کا نام کیا ہے یار نام تھوڑا چیک کر لیتے ہیں یہ کون سے والا ہے بھئی ہاں جی اسینڈر ڈیمونک چیسٹ پلیٹ ہے ہاں جی اسینڈر ڈیمونک والا ہے اور ایک تو اپنے کو یہ کام کرنا ہے ابھی ٹھیک ہے اس سے پہلے اپنے کو کیا کرنا ہے کی پبلک نے اپنے کو کچھ نام بھی دیئے ہیں سجیسٹ کریں تو یار وہ نام ہم ان کو دیتے ہیں بھئی ابھی ٹھیک ہے تو ابھی مطلعہ نام بھا ہم دیکھ رہا ہوں تو رکو تھوڑا میں چیک کرنا ہوں بھی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے رک جاؤ تو سب سے پہلے تو اپنے کو بھائی اپنے بھائی نے سجیسٹ کیا ہے اوویس کا نام ٹھیک ہے جی تو یہ اپنے بھائی ہیں ایک کا تو انہوں نے بھائی نام ہے جو سجیسٹ کر رہا ہے تو وہ والا میں نام ڈالنے والا ہوں ٹھیک ہے آجا اووکے اوکے دبا کے رکھی میں نے کہاں چلے گی میری اوویس تو چلو اس والی اوویس کو نام دے دیتے ہیں گئیس کہاں جانا ہے اپشن میں جانا ہوتا ہے چینج نیم میں جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لیجئے گئیس یہ والا نام ہے ڈیولز ہارنز تو یہ دیسی بھائی ہیں اپنے ایک کا تو پورا نام تو ایسے کچھ نام ان کا دیسی چوراسی انتی ایسے کچھ نام ہے یار پورا نام نہیں میں لے پا رہا ہوں سوری تھوڑا تفسہ لے کے رکھا ہے بھئی انہوں نے چلو یہ بھئی اپنے بھائی بہت سپورٹ کرتے ہیں اپنے کو ٹھیک ہے اور کمنٹ کرتے ہیں بھائی ہمیشہ تو ٹھینکیو یار ٹھینکس فور سپورٹ گئیس اور شاوٹ آؤٹ ہے بھائی آپ کو ہماری طرف سے جو آپ نے اتنا بڑیا جو نام ہے آپ نے سجیس کر رہا ہے تو بھائی اچھا مجھے واقعی نام اچھا لگا یہ میں کل بھی بولا تھا بھائی کہاں کہاں سے ایسے ایسے نام لے کے آتے ہو یار ہمیں تو ایسے نام آتے نہیں ہیں گائیس لیکن بہت اچھا نام ہے گائیس تو ابھی ہم دوسرا والا کوئی دیکھتے ہیں چلو ایک نام اور مجھے بھائی نے بتایا تھا آہ اوکے ہاں جی ہاں ایک آر بی گیمنگ کر کے اپنے بھائی ہیں آر بی گیمنگ وائٹی تین سو پینتیس ٹھیک ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو اپنا سامنے والا جو بگ بوس ہے اپنا اس کا نام رکھو ڈیمن لارڈ تو یہ بھی بھائی بھائی ہے تو ڈیمن ہی سارے کیونکہ ڈیمونک والے ڈیمن ہی ہوتے ہیں نا لیکن یہ اچھا نام ہے لارڈ کیونکہ اس کی ہائٹ وائٹ یار دیکھو کیا مست ہے نا تو لیجیے گائیس یہ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے اور ان بھائی صاحب کو بھی بھائی شاؤٹ آؤٹ ہے ٹھینکیو یار بہت اچھا نام بتایا آپ نے بھی بڑی ہے نام ہے اپنی پبلک تھوڑی سمجھدار ہے مجھے لگتا ہے انہیں کئی یوٹیپرز کے دیکھا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نام بتاتے ہیں لیکن یار سیمپل بھی نام ہے اور صحیح اچھے نام ہے تو چلو گائیس ایک تو بھائی ہم نے نام دے دیا تو ان بھائی کو دیسی بھائی کو بھی شاؤٹ آؤٹ ہے اور ان کو بھی اور ٹھینکیو بھی ہے یار تو جو بندے بھائی میسج نہیں کرتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا بھائی شرم کرو شرم اللہ سے ڈرو میسج کرا کرو روج ٹھیک ہے لائک بھی کرا کرو اوکے لائک ضرور کرا کرو یار سو ٹھینکیو یار تو ابھی اپنے کو آئی گیس اس کے لیے کتنے آرٹیفیکٹ چاہیے گا اپنا نیو والا بوس ہے تو اپنا نیو والا بوس یہ رہا ہے اس کو بھی تین آرٹیفیکٹ چاہیے کیا ہاں جی اپنے پاس ایک آرٹیفیکٹ پھڑا ہے تو آج وہ پہلے چلتے ہیں آرٹیفیکٹ کلیکٹ کر کے لے کے آتے ہیں اوکے تو لو بھائیہ جی میں آ چکا ہوں اور اس کو بھی کلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی نیکسٹ والی لوکیشن پہ چلتے ہیں وہ ہوتا ہے ہاں جی یہ والا تھٹیفور پہ چلو بھائیہ جی ٹھیک ہے تو یہاں پہ چلتے ہیں یہ والا بھی لے لیتے ہیں اب یہ کہاں فس گیا پتھروں میں لونڈے اور اس کا آرمر میں نا اوہے وہ یہ بتاؤ گائز یار جلدی جلدی نا ٹی پی مار دوں یہ ناو گلچ ہو اوہ سیٹ ہوگا سیٹ ہوگا شکر ہے شکر ہے شکر ہے یہاں پہ گلچ ہے اوکے تو تھوڑا دھیان دینے والی بات ہے بھائی ہم نا ایسے گلچ ہو کے نیچے بھی جا سکتے ہیں اگر بیٹے نیچے چلے گئے نا تو نہ تو ٹی پی بجے گا اور ساری انیونٹری جائے گی بھائی ٹھیک ہے تو یہ لوگائز ہم نے دونوں کے دونوں آرٹیفیکٹ جو لے لیے ہیں تو اب بوس بناتے چل کے اوکے گائز تو میں بیس پہ تو آ چکا ہوں ابھی اور چلو یہ دونوں کے دونوں آرٹیفیکٹ جو ہے رکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں گائز اور یار میں سوٹ اپنا پرانا گالا پہننے والا ہوں کیونکہ مجھے یہی اچھا لگتا ہے اس کے بوٹ کہاں ہے چلو گائز یہ سوٹنا مجھے اچھا لگتا ہے بھائی ویسے بھی یہ سوٹ اوپی ہے تو اپنے ایسا کرتے ہیں نہیں نہیں اس میں نہیں تھا کہاں رکھے تھے میں نے یہاں رکھے تھے تو یہ سارے آرمر نا ایک بار میں یہاں رکھ دوں یہاں رکھ ٹھیک ہے اس رسپیکٹ کرتے ہیں گائز ان کی رسپیکٹ یہ بھی میں فیکتا نہیں ہوں رکھ دیتا ہوں لوگ تھوڑے سی ہیں بس زیادہ نہیں تو اپنے کو کتھنے ڈیمج والی شارٹ گن ملی ہے یہ بوئی یہ بوئی اچھی شارٹ گن ملی ہے اس والی کو فیک دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے چھالو بیٹا جی چھالو 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 ابھی بیری نہیں رکھنی تھی یہ بیری اپنے کو کیوں ملتی ہے ابھی بیری کسی ڈائنو کو مارنے سے بیری کیوں ملتی ہے اس کا کیا مطلب ہے کوئی فائدہ ہے اس چیز کا پتہ نہیں کیوں بیری دیتے رہتے ہیں یہ اور اس میں ایرو بھی رکھ دوں میرے پاس ابھی ٹھوٹ یہ کہی کہ ایرو بھی رکھ دوں گا اس رو کو سارے کے سارے نا ایرو اسی میں فیکتا ہوں بس مجھے اوریجن والے ایرو دے دو اوکے گئیس اور ایک نا کام میں اور کرنے والا ہوں میں نے کل بھی ویڈیو میں بولا تھا میرے پاس کتنے ایگ پڑے ہوئے ہیں رکھو میں نے اشارت اسی میں رکھے تھے نا یہ سارے ایگ نا میں نکالنے والا ہوں ان ایگس سے میں مطلب کی اب یہ اوکے سوری دب گیا یار تو ان والے ایگس سے نا میں ابھی بچے نکالوں گا کافی سارے ایک دن اور ان بچوں سے گئیس ہم فائٹ لینے والے ہیں ٹھیک یہ دیکھو یہ پڑے ہوئے ہیں کافی سارے میرے پاس فٹیلائز انڈے پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ہم ان سے ہم پیکون دا کریٹر اور نوہ دا ڈیسٹرائر نکالیں گے انڈے تو اور بھی ہوں گے گئیس لیکن چلو ابھی ہم مجھے جھونڈنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا میں آپ کا ہم اپنا فوکس کرتے ہیں ابھی فائٹ پہ ٹھیک ہے چلو تو یہ اپنے آپ ان کو اٹھا لے گا بھائی انڈے انڈے ہوگے گرما گرما انڈے ہوگے گا تو چلو ابھی ہم بناتے ہیں تھوڑا بوس بناتے ہیں میں اپنا کام کرتے جو مین کام ہے اپنا تو چلو اس بوس کو بناتے ہیں اور بچائیے ہوگی ہاں یہ مانگے گا نا پھر سے تو لوگ اس کو یک یک اور بھی دے دیتے ہیں اب کیا چاہیے سلیسٹیل امپریس سول چاہیے سلیسٹیل امپریس سول میرے پاس نہیں ہیں یار یہ تھوڑی دکت نہیں ہو گئی اب یہ والا آرٹیفیکٹ نہ مانگ لے کہیں نہیں ویسے مانگے گا تو نہیں چل اس کو پیل کے لاتا ہوں اور اس کی نا پیل دیتے ہیں کہ اس کو دو منٹ لگیں گے اس کو پیلتے ہیں اور اس کی سول کو ایک دبل کرنے کے لیے ڈال دیتے ہیں پھر ہے نا چلو ایسا ہی کرتے ہیں آجا بیٹی اور انڈے اٹھا لیے نا چلو اٹھا لیے تو اس کو ہم پیلیں گے اپنے سپیرٹ والے ریکس سے پیلیں گے اس کو چلو آجا اس کو کیا ہو گیا ابھی ابھی بھئی پوپ کر رہی ہے دکھی یہ تھی دکھی ہو کے پوپ کیوں کر رہی ہے تو تھوڑا کھڑے ہو کے کر سکتی ہے آرام سے دکھی ہو کے پوپ کر رہی ہے گئیس چلو کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے بھئی ہو جاتا ہے گئیس یہ بھئی کنڈیشن ہوگی اس کی میں بھی اس کا مزاق اڑا رہا ہوں ایسے ابھی اس کو تو ایسے ہی پیل دیا بائٹ سے ہی پیل دیا چلو بھئی نکل یہاں سے ابھی دو میلین کا ڈیمج دیتا ہے یار اوکی ہاں فائر نکالتا ہے نا اوکی ہم ففٹی سیمون کا دے رہا ہے چلو ٹھیک ہے گئیس یہ اپنے پاس سول آ چکے اس کو ایک کٹ ڈبل کرنے کے لئے ہم ڈالتے ہیں اور میں ڈائنو میں تھوڑے اچھے سے رکھوں اپنے نا کسی دن کرتا ہوں گا سیٹ کرتا ہوں کام اوکی تو ابھی ہم چلو یہ والا پلوٹ ہی کھالی پڑا ہے اسی والی سلوٹ میں رہ دیتے ہیں گئیس چلو سول یہ رہی اکیس ہوگی تھوڑی بننے دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے آجو اسی میں کیچ لے گا وہ تو ابھی گئیس مین باس جو ہم پیلتے ہیں یار یہ بن رہے ہیں گئیس آج کولوسس باس نہ پیل نہیں یار نہیں 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 فوکس 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 رکھو تھوڑا تھوڑا فوکس رکھ کے چلنا ہے بھئی ادھر ادھر جو ہے نا جانا نہیں ہے اپنے پر چلو گئیس تو یہ رہی گئیس اپنی جو ہے اس کو ہم ایک کا ڈبل کر لیتے ہیں کیونکہ اس سے نا تھوڑا کئی بری لوچہ ہو جاتا ہے اور بھئی ڈائنو دوبارہ مارنا پڑتا ہے چلو اس کو تھوڑا ہونے دیتے ہیں اور جب تک یار یہ ایک کے ڈبل ہو رہے ہیں بھئی تھوڑا لائک بھئی کر دے کرو یار سسکرائب کر دے کرو بھائی کو ٹھیک ہے سپورٹ کرو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے تو یہ کام آپ پلیس کر دینا چلو گئیس یہ بھی ہو چکے ہیں ایک ٹوانٹی اور چلتے ہیں گئیس اپنی باس فائٹ لینے کے لیے اور نائٹ ہو چکے ہیں بھائی تو نائٹ میں یہ کیسی ہی لگے گی بھائی مزے آئیں گے تو چلو میں اس بڑی والی کو لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے اسی سے پیلتے ہیں کس سے اور کوئی ڈائنو دیکھیں جس سے ہم اس کو کس سے پیلتے جائے جی اس سے پیلتے ہیں چلو گئیس ویسے تو یہ بہت تکڑا ہے بہت سی لیول ہے لیکن چلو کوئی نہ آج اسی سے مجھے لیے جائیں گے گئیس دیکھ رہا ہے وہ سامنے دیکھنا ماؤنٹنز کیسی لگ رہی ہیں آپ کو تو پتہ نہیں مجھے مانیٹر میں اتنا بڑیہ بھی ہوتا ہے نا گئیس بس آپ پوچھو مت تھوڑا کئی ور آپ کو ڈاک دیکھتا ہے ویڈیو میں میں نے دیکھا لیکن یہاں ڈاک نہیں دیکھتا بلکل بھی پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا تو یہ رہا گئیس اس کا پاورفل گولے شولے ڈولے تو اس سے اس کو ہم پیلنے والے ہیں تو ہیئر بھی گو گائیس ابھی اے اے کچھ کرنے تو دیتا وہ تو گئیس ایسے ہی چلی گی بیچاری رکو اٹیک ہٹنے دیتا ہوں میری گلتی ہے ویسے تو اتنی دیر تک اٹیک کیوں رہتا ہے اس کا آجا تو اس سے میں جینوین فائٹ لوں گا ٹھیک ہے جینوین منین تو بلا اپنے منین تو بلاو نا اپنے یہ بہت پاورفل ہے گائیس اس کو ایسے ویسے مت سمجھ لینا یہ جو گولے پہ گولے فیکے جا رہے ہیں جس سارے کے سارے یہ کسی کی بھی جی پھاڑ سکتے ہیں یہ سمجھ لو بات میری بس دائنو پہ دھیان رکھنا ہے اپنے پہ اور یہ دیکھو یہ نواب کیسے پڑے ہیں سارے کے سارے یہ دیکھو یہ تو اٹھے ہی نہیں ہیں چلو ہم دیکھتے ہیں اپنے کو کیا کیا ملائے گا تو اپنے کو اس کی سول مل چکی ہے اور تو اس نے کیا گھنٹہ ہی دینا ہے بس وہی سلیسٹیل والی چیزیں ہی دے رہی ہیں یار یہ تو یہ دیکھو اٹھ بے سویا پڑا ہے پپا کے گھر آئے ہو تم لوگ کیا لگ رہے نا اسینڈڈ والے کولم یار بڑیا لگ رہے ہیں گائیس بڑیا لگ رہے ہیں چلو یہ کو دو وارپیل دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نا ہم کیا ہے گولم مر نہ جائے میرا رکو نا تھوڑا ایسا کرتا ہوں گولم کو نا وہ دے دیتا ہوں اس کا تو آرمر بھی نہیں ہے ٹریکر دے دیتا ہوں اس کو اس کا مجھے آرمر بھی بنانا ہے یہ میرا بیسٹ ڈائنو ہے اور اس کو نا کرائو بھی کر لیتا ہوں ایک بار کے لیے کیونکہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہمیں آگے جا کے اگر جو مر گیا تو بھئی لے تو لوں گا اس کو کیونکہ سلیسٹیل میں جو کرنے جا رہا ہوں وہ بہت خطرنا کام ہے گائیس دے گنا بھی دے گنا بھی دیکھ رہا دیکھ کچھ نہیں رہا لیکن اتنا کچھ ہو رہا ہے نا جس کو کی میں ہی پیل کر سا یا رہ گیگا کیوں نہیں سپاؤن ہوتا کبھی ہے سلیسٹیل والا یار یہ دیکھنا کرپٹڈ گیگا ہے بھائی کرپٹڈ گیگا ہے دیکھ رہے کیا کیا سپاؤن ہو رہا ہے بھائی ابھی ایک رہ گئی ابھی یار ہارویسنگ زیادہ ہو گئی ہلتھ جا رہی میری گندے والی یہ جو گیگا ہے نا یہ گولے پھیکتے ہیں بھائی دیکھو یہ دیکھو یہ منین سے خطرہ زیادہ ہے گائیس بوس سے زیادہ منین سے خطرہ ہے یہ مرا ہی نہیں ابھی تک بھائی کیا بات ہے اس کی بھائی ٹھیک ہے تھوڑی ڈیفرنٹ ہی فائٹ تھی آج کی تو لو ایک اور گھوم رہا ہے بھائی دیکھ رہے ہو یہ دیکھو پچاس یہ گولے پھیک گا دیکھنا 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 یہ خطرناک ہے گائیس اس کے گولے گر کے پھر پھٹتے ہیں میرے اوپران کے دیکھ رہو وہ گھوم رہا ہے دور کہاں جا رہا ہے مجھے اتنی بھری طرح سے تُو نے یہ جو کرسٹ دیا ہے نا جو جو بھی دیا ہے تُو نے پتہ نہیں کوک کڑا پتہ نہیں کیا بولتے اس کو اب تو بھاگ جائے گا ایسے اب اس کو پاس جا کے مار اس کے میرا تھونی یہی پہ کھڑا ہے ہاو اوکے یہ لونڈے بھی آگئے مجھے آگئے جانے دو تھوڑا ہاں جی 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 پھر تھونی وہاں کیسے کھڑا ہے یار مجھے سمجھ میں نہیں آرہی بات میں تھونی شوڑ کے چلا گیا تھا مجھے بیاد نہیں ہے کچھ یار میں ایسی حرکت کرتا نہیں ہوں کبھی بھی شروع ہو سکتا ہے یار ہو سکتا ہے گائز کچھ بھی ہو سکتا ہے لائف میں یہ میری باڈی پڑی ہوئی ہے اوہ میری باڈی پیاری میری باڈی اوہ کون آ گیا اوہ اس سے کیوں پنگے لے رہا ہوگا گائز پنگے لے رہا ہوگا اپنے ڈائنو سے اب یہ کہا ہے تو لونڈے تو تو دیکھ بھی نہیں رہا مجھے یہ رہا گائز چلو گائز ابھی جا کے اس کو ایولو کرتے ہیں جو اپنا مین کام ہے ٹھیک ہے آج کا چلو کام تو ویسے ساری مین ہے گائز باس فائٹ لینا بھی مین کام ہی تھا اپنا لیکن چلو جو ہے سو ہے تو ابھی اس کو کرتے ہیں ایولو وہ رہی سامنے تو اس کی سیڈل ویڈل بھی تھوڑی دیکھنی پڑے گی اپنے کو ایک ایسی سیڈل اس نے پہن کے رکھی ہے تو تھوڑا چیک کرتے ہیں آجاؤ بیٹی نکل جا کہاں فس گئی تو چلو گائز اس کو تھوڑا یہاں پہ لے کے آتے ہیں کانٹے کیسے فیکتی ہوتی تو ہاں 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 چلو تھوڑا ایریا ساف ہو جائے گا تو بھئی اس کی سیڈل لینی ہے اپنے کو کیونکہ اس کو میں نے اوپی سیڈل پہنا کے رکھی ہوگی نیچے چلتا ہوں یار ایکسس نہیں کر پا رہا یہاں پہ تو اس کو نا تھوڑا کیا کروں ہاں اس کی سیڈل لے لیتا ہوں بھئی تین سو کیا سیڈل ٹٹی سیڈل ہے یار اور ہاں بھئی میں چلو ٹھیک ہے یار ویسے سولز کا تو کیا ہی کروں گا ہے نا تو ابھی کیلئے اپنے بس آٹھ سولز پڑی ہیں تو کیا اس کو بھی کنوارٹ کرنا پڑے گا چلو پہلے اس کو کنوارٹ کرنا پڑتا ہے گائز تو اس کو ہم نے کنوارٹ کر دیا تھوڑا سا ایکسٹرا ورجن میں ابھی دیکھو اسینڈڈ کی اپشن آ رہی ہے پہلے نہیں آ رہی تھی تو ہیر وی گو گائز اب کتنا ہی پیچھے ہو سکتا ہوں دیکھو بھئی تو اس کی جو لک ہے نا لک لک میں اس کے چار چاند لگ چکے ہیں گائز چار چاند مطلب یہ خوبصورت ہو چکی ہے خوبصورت بیوٹی فول ہے بیوٹی فول بن چکی گائز تو یہ ہے بھئی بیوٹی ہماری یہ دیکھو اس کی لک دیکھو بھئی دیکھ رہا ہے تھوڑے سا لیول لگا دو ہیلتھ میں تاکہ یہ تھوڑی سی بڑیا ہو جائے تو یہ دیکھو بھئی اگر اس سے دیکھیں گے وائٹ دیکھیں گے اپنے کو دوسری سیٹ سے دیکھیں گے تو اپنے کو کلر چینج دیکھے گا کیونکہ جس طرف سن ہوتا ہے اس طرف وائٹ دیکھتی ہے جس طرف بھئی شیڈو پڑتی ہے مطلب پرشامہ پڑتا ہے پنجابی میں بولتے ہیں تو ہندی میں شاید شاؤں بولتے ہیں تو شاؤں پڑتی ہے بھئی جس طرف اس طرف کو یہ تھوڑا سلسٹیل ٹائپ دیکھتا ہے اس کی ہیلتھ ویلتھ چیک کر لے پہلے اوکے انیس میلین اس کی ہیلتھ گئی ہے مطلب ٹھیک ہے ابھی اس کی ہوگی تیس چلو ایک کانٹا پھیکتے ہیں پہلے تو کیونکہ اس کو کافی سارے لیول آ جائیں گے میں نے بولا تھا گائیز میں نے بولا تھا چلو ون ہنڈر اس کی میں نے ہیلتھ کر دیا ہے ایمپریٹر تو ہم اس کو کر نہیں سکتے چلو گائیز ابھی دیکھتے ہیں بھئی یہ کیا کر سکتی ہے کیا اس کی پاور ہے کیا اس کی حیثیت ہے تو لیٹ می چیک گائیز چلو ابھی یار چلو ڈیمیج اس کا اچھا ہے گائیز ڈیمیج اس کا بہت اچھا ہے اس کے حساب سے نا ڈیمیج اس کا بہت اچھا ہے ڈیمیج اس کا بہت اچھا ہے اور پیشے سے وہ بھی دہاڑ رہا ہے ابھی تو ابھی تو ننہ بالک ہے اس کے سامنے تو بالک کیا کرے گا بھائی اس کو تجھے تجھے ایسے ہی کاٹ دے گی مکھن کی طرح چلو یہ چوہے پہ کوئی نہ باہر آئے گا بیٹے مجھے پتا ہے گرمی بہت ہے نا نیچے ہاں 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 ڈیمیج اس کا برننگ اٹیک ہے اور اس کے کانٹے شانٹے دیکھتے ہیں ابھی پھر اوکے تیرہ تیرہ ملین کے کانٹے ہیں اور جو کی نا دیکھو آگے چلتے جاتے ہیں ہماری رینڈرنگ کے باہر ہو جاتے کر کے ہم کو دیکھتے نہیں ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھ رہے ہو نا یہ بہت دور تک جاتے ہیں بس ایریا رینڈر نہیں ہوتا سنگل پلین میں تو تھوڑا ہو جاتا ہے ایکس سے کچھ کر سکتی ہے اوکے بھی رور ہی کرتی ہے یہ تو چلو اس کو پاور اپ کر رہا ہے بھی میں نے ابھی کیسا گندہ ساؤنڈ نکال رہی ہے دو سو چلا آگے ڈیمیج بائٹ اوکے یہ تو بہت طاقتور ہے یار آہ آہ سی پہ بھائی نائنٹی ون کا سی پہ دے دیا آہ وہ اولڈ والا ہوگا شایسے ہاں وہ اولڈ والا اپنے کو دکھا رہا تھا یہ یار یہاں پہ ایک کیو ہوتی ہے میں آپ کو کیو دکھاتا ہوں مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے چل مچی ہے یہاں پہ ایک کیو ہوتی ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں آپ کو لگے گا یار یہ کیسا ایریا یہ وہ لیکن دیکھنا بھی تھوڑا نا ایریا کلیر کر دوں پہلے تھوڑا لو یہاں پہ ایک کیو ہوتی ہے یہ دیکھو دیکھ رہا ہوں یہ نا انٹریس ہے مطلب آؤٹریس بولو اس کو ہم یہاں سے باہر آ سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں اندر سے کھلتی ہے جس اوکے اب ایک کریش مت ہو جیو بھائی چل مچی تھی مجھے دکھانے کی مجھے بہت برا لگے گا اگر یہ کریش ہوگی نا یہاں پہ کیونکہ اس کی نیڑ نہیں تھی تو یہ بھی اچھی جگہ پہلے پہلے شپنے کے لیے نا لیکن یہ اس کی انٹریس کہاں پہ تھی انٹریس بھی اس کی آس پاس ہی ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے انٹریس یہ دیکھو ہاں بھائی میں خود ہی بھول گیا ہاں یہ دیکھو یہاں سے شاید جاتے لیٹ کے ہاں جی یہ دیکھو اب یہ نیچے لیٹنا تھا بیٹے کھڑا نہیں ہونا یہاں پہ بھائی کچھ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو کانٹے بھانٹے لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سمبل بنے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر میں ایسے بٹن بنے ہوتے ہیں تو ان کو حل کرنا پتا وہ جو پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں پانی بھانی نکل رہا ہے نیچے سے تو آپ پانی بھانی پی سکتے ہو اور یہاں پہ کانٹے نکلتے ہیں ان سے بچ کے رہنا کانٹے میرا کچھ کر سکتے ہیں اب تم تو میرا گھنٹہ نہیں کھاڑ سکتے ہیں آرے کافی ہلت لے کے جا رہے ہیں بھائی آرے تو یہاں پہ کیا کر رہی ہے آنٹ کی بچی کلت بات ہے تیری اگر کیوں تنگ کر رہی ہے میرے کو نا ابھی یا چلو چلی تو سہیدہ میں کھڑا ہو جا رہا ہوں بار بار اور اسی وجہ سے میں نکل نہیں پا رہا ہوں ٹھیک ہے میرا فود ڈرین کیوں ہو رہا ہے بار بار پتہ نہیں یار ایسا میں نے کون سا گناہ کر دیا چلو گئیس تو یہ ہے گئیس یہاں پہ آپ اندر جا سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ سوٹا موٹر بیس بنا سکتے ہیں ابھی ہم دو تین اوریجن بیلتے ہیں ٹھیک ہے اوکے تو یہ اوریجن کو تو کٹ ڈالے گی کیسے کٹے گی جیسے مکھن کٹتے ہیں نا شوری سے بھائی ایسے کٹے گی جیسے یہ میرا ماننا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو ہیلتھ چیک روس کی بھائی اس کے کانٹے پھیکتا ہوں یار یہ نا تھوڑا بھائی تھوڑا نا کر رہے ہیں بھائی اتیا جا رہا ہے یہ پلیئر کو اٹھا کے رکھ رہے ہیں مر جا مر جا مر جا مر جا بھائی مرنے کا نام نہیں لے رہو بھائی یہ دیکھنا کیسے گولے گر رہے ہیں گولے شولے آجو پھر تم لوگ ایسے مرو گے اور میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں بھائی لو پھر بیٹا جی ٹھیک آنا ابھی ریپٹر زندہ ہے ابھی اوکی اوہ نورمر والا ہے کیا آہ اس کو ڈیمیج نہیں پڑ رہا نا اے پڑی نا ڈیمیج نیچے گھوسا ہوا ہے کوئی نا بیٹے آہ اسے تو بچ رہا ہے ہر بار ایک تو یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو جاتی ہیں بھائی ہر دو دو منٹ میں پیدا ہو رہی ہیں جی چل بیٹا جی چلو بیٹا جی چلو سارے پنچھی چڑیاں توتے سب چلو ٹھیک ہے گائز بھائی ٹھیک ہے اب میں اور سہن نہیں کر سکتا یہ نلی ہے گائز اور مجھ سے بھائی اتنا کیا بولتے اس کو محنت نہیں ہوگی پراسیم میں بھول گیا گائز ٹھیک ہے اب یہ گلچ ہے اے مجھے لگا اس میں فاس گیا ہمیں ایسے تو اس کو نہ چلو ٹھیک ہے گائز یار ڈائنو برا بھی نہیں ہے اتنا اچھا بھی نہیں ہے باس کے لیول کے حساب سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے اوریجنس کی اپنے کی ہیلتھ ہی تھوڑی جادہ ہے لیکن کلر تو ہے بھائی اس کی ہیلتھ بھی دیکھو میں نے کوئی ہیلنگ بھی یوز نہیں کری صرف اس کی ایک پوائنٹ ہیلنگ گئی ہے ساری تو آرمر و آرمر بھائی گوڈ ہے اس کا تو اس کا بھی نام بتا دینا ہے گائز ٹھیک ہے تو وہ بھی ہمیں ایڈ کر دیں گے اور ٹھیک ہے اچھی لگے ویڈیو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا نہیں ہو تو یار سسکرائب کر دینا اور ٹھیک ہے آپ کے دنے کی بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے